موسیقی 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 ایک انسان کے گلے میں پڑ جائے گی اور اس کے بعد یہی سامپ کہے گا میں کوئی غیر نہیں ہوں میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس لیے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان اس قسم پرسی کی حالت کے اندر آپ نے غریب اور پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے اور اگر کسی کے پاس پہنچانے کے وسائل نہیں ہیں اور وہ ہمارے پاس مرکزی جامعہ مسجد پہلگام کے اندر آپ نے پیسے جمع کر سکتے ہیں اور ہم مستحقین کے پاس پہنچائیں گے اس کے مزید جو ہمارے مدارس دائیں بائے ہیں ان مدارس کے اندر بھی آپنا وہ قیمتی مال ان مدارس کے اندر بھی خرچ کیا جائے کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے لہٰذا مسلمانوں کے لئے ایک امتحان ہے مدارس کا خیال رکھا جائے غریبوں کا خیال رکھا جائے اور عید کے موقع پہ آپ نے خرد و نوشی کم کی جائے اور آپ نے غریب پڑوسیوں کا خیال کیا جائے اور آپ نے بچوں کے مکو پیسے دے کر فضول خرچی سے بچایا جائے اور اس عید کے اندر تمام انسانیت کا دکھ منایا جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وبائی بیماری سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم میں ایگزیکٹیو آفیسر منصف کمیٹی پہلگان اپنی ٹین کی طرف سے اہل اسلام کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھی میں پہلگان کے رہنے والے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ عید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے کیسز اضافی طور پر سامنے آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ عید ہم سادگی سے منائے اپنے گھروں میں منائے اور سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک اس کا برپور استعمال کرے ساتھ میں میں یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کے آس پڑوس میں جو بھی ضرورت مند ہے ان کی مدد کیجئے تاکہ یہ عید ان کے لئے کچھ خوشی کا باعث بنے شکریہ اسلام علیکم میں منیزر زمو کشمیر پر پہلگان دل کی ایمی گیرائیو سے تمام اہل اسلام خصوصا کشمیر کے مسلمانوں اور پہلگان کے مسلمانوں کو دل کی ایمی گیرائیو سے مبارک بیت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ عید ہمارے لئے اس وبا سے نجات اپنے ساتھ لائے اور سب سے یہی استطاع ہے کہ دعا گو رہا ہے اس عید پہ کہ اللہ ہمیں اس وبا سے بچائے اور یہ بھی ریکوست ہے ہر ایک سے کہ عید ہیں عید پہ ایس او پیز فالو کریں جو بھی لوکل ایڈمسٹریشن نے ہتائید کی ہے شکریہ میں تمام اہل اسلام کو بالعموم اور علاقہ پہلگام کے لون کو بالخصوص عید کی اس متبرک موقع پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ عید حقیقی معنو میں ہمارے لئے خوشی کا باعث بنے اور ہمیں ان مشکلات سے نکلنے کی ایک خرمہ کے سب لوگ جو ہے اس پورتنا و ماحول سے باہر نکل کے بھرپور طریقے سے عید کی خوشیہ منائیں گے لیکن خوشیہ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی منائیں گے جو ہدایات ہیں ان پر عمل کر کے اپنے گھروں میں بالکل کسی ناغہ کے بغیر اچھی طرح سے عید منائیں خاص کر جو ہمارے نونی حال ہیں جو ہمارے بچے ہیں ان کو محسوسی نہیں ہونا چاہیے کہ آج کچھ پابندیاں ہیں یا کچھ مشکلات ہیں اپنی فیملی میں گھر مل کر اچھی طرح سے بھرپور عید منائیں لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم سب کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو بچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے ہم نے ربزبت کا اظہار کیا ہے انفیکشن کو روکنے میں ہم نے بھرپور محنت کی ہے ہر ہر فرد نے محنت کی ہے اس محنت کو برقرار رکھیں گے اور اس عید کے موقع پہ بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ جس سے کسی اور کے جان کو خطرہ ہو اور انفیکشن کو پھیلنے کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہم فراہم نہیں کریں گے آپ سب کو ایک بار پھر عید کی بہت بہت مبارک سب کوئی بھی مہینے